موہدی جی کو درست کریے اس کے لیے دیس کی جنتہ نے موہدی جی کو تیسرے کارج کال کے لیے اپنا بہمت دیا ہے موہدی جی کو گریبوں کی سیوہ کرنے کے لیے جو ان کے کارج کرم چلتے رہے اس کارج کرم پر مہر لگایا دیس کی جنتہ نے ان کو ریجیکٹ کیا ان کو اصوی کار کیا اس لیے موہدی جی کو جو تیسرے کارج کال ملا ہے وہ وکسٹ راست بنانے کا جو موہدی جی کا سنکلپ ہے اس پر آجے بڑھنے کے لیے دیس کی جنتہ نے موہدی جی کو تیسرے کارج کال کے لیے اپنا مہر لگانا اور اپنی سکرتی دی ہے لیکن سواپتی مہدے لیکن سواپتی مہدے لیکن سواپتی مہدے انہیس سو اکھتر کا چناؤ ہو رہا تھا انہیس سو اکھتر میں اس دیس میں ایک چناؤ ہوا تھا اور اس دیس میں کانگریس پارٹی کا نعرہ تھا گریبی ہٹاؤ گریبی ہٹاؤ دیس بچاؤ جنتہ نے بھروسہ کر لیا جنتہ نے ان پر بھروسہ کیا انہیس سو اکھتر میں ان کو پونڈ بہومت سے سرکار دیا لیکن تین سال کے بعد انہیس سو چوہتر میں اس دیس میں لوک نہ ایک جے پرکاس نہ رائن کے نتریت میں آج تک کے آجاد بھارت کا سب سے بڑا جنتہ سے کیے گئے وعدے کو نہیں نبھایا اور جب ان کو لگا انہیس سو چوہتر میں جنتہ سے کیے گئے اور جب چرن کو پہنچا اور سپریم کورٹ نے جب رائے بریلی سے شریمتی اندرہ گاندھی کے چناؤ کو عوض گھوشت کر دیا تو رات و رات دیس میں امرجنسی لاغو ہو گیا ہم سب ہم سب اٹھا کے جیل میں بند کر دیئے گئے مجھ کو یاد ہے مجھ نے دیکھا ہے آپات کا لاغو ہوا آپات کا لاغو ہونے کے بعد کیا ہوا سارے سارے سمبیدھانک سارے سمبیدھانک سارے سمبیدھانک اور دیس کی جنتہ کا جو فنڈمنٹل رائٹ تھا وہ رائٹ بند کر دیا گیا کسی کو بولنے کا حق نہیں تھا کسی کو چلانے کا حق نہیں تھا کسی کو کچھ بھی ایک سبد بولنے کا پریس کی اجادی پر لگا دیا گیا ہم سب لوگ اٹھا کے جیل میں بند کر دیئے گیا میں بھی رہا ہوں میں بھی رہا ہوں جیل میں اٹھا کے بند کر دیا گیا اور سبھاپتی مہود ہے آج جب آ رہے تھے جب دیکھ سدن کا جب پہلا دن کا سطر تھا تو سمبیدھان کا کتاب لے کے کانگریس پارٹی کے لوگ آ رہے تھے آج بھی نے تب وپکش بول رہے تھے سمبیدھان کی جائے ہو ارے جس وقتی نے اور جس پارٹی نے اس دیش کے سمبیدھان کا دھجی اڑایا ہو جس پارٹی نے اس دیش کے سمبیدھان کو چکنا چور کیا ہو جس پارٹی نے اس دیش کے سمبیدھان کو کلنکٹ کیا ہو اس کو سمبیدھان لے کے سدن میں آنے کا کیا حق ہے اور سمبیدھان کی بات کرنے کا کیا حق ہے ان کو کوئی حق نہیں ہے سمبیدھان کے بارے میں چرچہ کرنے کا ساری جندگی کانگریس پارٹی نے سمبیدھان اکسنس تھاؤں کو سمبیدھان کو سمات کرنے کا کام کیا ہے پورا امرجنسی اس کا گواہ پورا امرجنسی اس کا گواہ ہے کوئی سی کو کوئی سہاس نہیں تھا کہیں نہیں اور یہ ست ہے یہ ست ہے اور ست سننے کی ست سننے کی عادت ڈالیے ست جانیے سچائی سچائی یہ دیش کا اتحاس جب بھی لکھا جائے گا اس دیش کا اتحاس جب لکھا جائے گا تو آپ آت کال کلنکت کرنے کا والا کالا ادھیائے کے روپے سمبیدھان میں لکھا جائے گا یہ بات ہے آپ بہت چرچہ کر رہے تھے بہت چرچہ کر رہے تھے آپ مت بولیے نا آپ کا پارٹی کا نیتا بھی وہی تھی امرجنسی کے سمرتن میں تھی ممتاب نرجی بھی اس میں کانگریس پارٹی میں تھی اور امرجنسی کا سمرتن کر رہی تھی آپ مت بولیے سوگت رہے صاحب ہم لوگ بھکتے ہیں ہم لوگ نے پیڑا صحیح ہے ہم لوگ کو درد معلوم ہے اس لیے ابھی چلے جائیے دو چار بار بن جائیے گا بنگال میں چندہ مت کریے ابھی تو کھالی کانون کا کتاب لے کے کھڑا ہو جا رہے ہیں اس لیے کھالی ٹکٹ آپ کو دے کے لوگ سوا کا میمبر بنا دیا جا رہا ہے تو اس لیے کھالی سمبیدھان پڑھتے رہیے سمبیدھان دیکھاتے رہیے سمبیدھان سے کوئی لینا دینا آپ لوگ کا ہے نہیں سمبیدھان سے کوئی مطلب آپ لوگ کا ہے اور کئی پارٹیاں ہیں کئی پارٹیاں اس صدر میں وہ بھی لے کے آئے سمبیدھان کی پرتی ساتھ میں لے کے آئے ڈی ایم کے پارٹی یا آپ کو سمجھ بادی پارٹی کھر سمجھ بادی پارٹی اور ڈی ایم کے پارٹی کو سمبیدھان لے کے صدن میں آنے کا حق ہے اس لیے کہ مجھ کو یاد ہے کہ جب امرجنسی لاغ ہوا تمیل نادو میں شریف کرنانیدھی صاحب کے نتریتوں میں سرکار تھی اور اس کانگریس پارٹی نے کرنانیدھی کے سرکار کو برخواست کر دیا اور سب کو اٹھا کے جیل میں بند کر دینے کا کام کیا لیکن آج لیکن آج ڈی ایم کے کے لوگوں کو سمجھ بادی پارٹی کے لوگوں کو کی مجبوری ہے کہ کانگریس پارٹی کے ساتھ ساتھ سمبیدھان کا لے کے چلیں لیکن گھومیے ساتھ رہیے جرور لیکن سمبیدھان سمبیدھان کو دوست کرنے والے پارٹی کا سمرتھن مت کیجئے یہ ہم آپ سے آگرہ کرنا چاہیں گے کانگریس پارٹی کا ایک بات آرے جادیوں کا بات کہہ کے لئے کریں گے دیس کا بات کر رہے ہیں تو آپ کا نیتہ آپ کا نیتہ تو بھاسن کر رہا تھا منچ والا پولٹکل بھاسن کر رہا تھا جیسے لگتا ہے کہ پبلک میٹی میں بول رہا ہو آپ وہی سا رہے ہو اس دیس میں اس دیس میں جارج فرنانڈی سے نیتہ تھے جارج فرنانڈی سے کائسا نیتہ تھا جس سے جس کی ڈیس بھکتی روم روم میں بھری ہوئی تھی ایمرجنسی کے دوران جارج فرنانڈی اس کو کتنا کلنکت کرنے کا کام پرتانیت کرنے کا کام اور اپمانیت کرنے کا کام ان لوگوں نے کیا اور یہ سمبیدھان کی بات کر رہے ہیں یہ سمبیدھان کی رکچہ کی بات کر رہے ہیں بڑا اسچر جو رہا ہے ہم لوگ تو اس لئے سمبیدھان کی بات تو مت کریے اور خاص کر کے نیتہ بیرودھی دل کا پریوار پریوار کو کون سمبیدھان سمبیدھان کی کی بات کرنے کا حق ہے نیتہ بیرودھی دل کا پریوار سمبیدھان بیرودھی ہے کالا دھیائے میں آپ کے پریوار کا اتحاس لکھا جائے گا اس دیس کے اتحاس اس لئے آپ کو کریے ادھیکش مہدے سباپتی مہدے پورے چناؤ پرچار کے دوران انہوں نے اس دیس کی چناؤ پرکریہ پر پرسنچن کھڑکی اس دیس کی چناؤ پرکریہ پر پرسنچن کھڑکی ایسا گھوم گھوم کے پرچار کرتے رہے جیسے لگتا ہے کہ دیس میں چناؤ نشبک چھوئی نہیں رہا پورے دنیا میں دیس کو کلنکت کرنے کا کام ان لوگوں نے کیا بیچ بیچ میں سپریم کورٹ جاتے رہے چناؤ آیوک کو اور ایویم مسین کو چنوٹی دینے کے لیے اور ان کو اور اگر ایویم خراب ہے ایویم خراب ہے تو سوگت رائی جی ممتہ دیدی کا سرکار بنگال میں کیسے بن گیا ہیم آچل میں آپ کی سرکار کیسے بن گئی کرناٹک میں کرناٹک میں آپ کی سرکار کیسے بن گئی تیلنگنہ میں آپ کی سرکار کیسے بن گئی اگر ایویم خراب ہے تو جب آپ کو مل جائے تو بڑا انند میں اور جب ہارنے کا باری آئے تو ایسا سو کریے کہ جیسے لگتا ہے کہ نسباک چناؤ نہیں ہو رہا ہے بہیمانی سے کوئی جیت رہا ہے ارے دیش کی جنتہ کبھی آپ پر بھروسہ نہیں کرے گی بیلوٹ پیپر جب چناؤ ہوتا تھا ہم لوگوں نے دیکھا بیلوٹ پیپر سے جو چناؤ ہوتا ہے ہم لوگوں نے دیکھا ایک ایک تھاک کا تھاک بیلوٹ باکس سے بائلوٹ پیپر نکلتا تھا تھاک کا تھاک جس پر کوئی بھوٹر کا دسکت نہیں کچھ نہیں اور اسی کی گینتی ہوتی تھی اور یہی پرکریہ آپ چلاتے رہے اور ستہ کا آنند لیتے رہے دیش کے سمبیدھان کا دھجی اڑاتے رہے وہی آج بھی چاہتے ہیں وہی آج بھی چاہتے ہیں نارندر موڈی جی کی سرکار اس کو کبھی سوکار نہیں کرے گی اس دیش کی جنتہ کا بھروسہ نارندر موڈی جی پر ہے تو اس لیے آپ اس پرچنتہ مات کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور یاد ہے نا آپ نے دیکھا تھا ابھی بول بھی رہے تھا کوئی سپیکر بول رہے تھا آپ موڈی جی پر آروپ لگاتے ہیں کہ سمبیدھان کی دھجی اڑا رہے ہیں کون سے سمبیدھان کی دھجی اڑا رہے ہیں ارے موڈی جی تو جس دن انڈیا کی بھائی ٹھک تھی اس بار تیسرے کاجکال میں بھی تو موڈی جی جب سمبیدھان سبھا کے سنٹرل ہال میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے جا کے دیش کے سمبیدھان کا نمن کیا اور جس وقت نے دیش کی سمبیدھان کا نمن کر کے اپنے نتریتو پر اور دیش کی باگڈور سمالی ہو اس سے سمبیدھان کو خطرہ نہیں ہے سمبیدھان کو خطرہ ہے تو آپ سے ہے کانگریس پارٹی کیسے ہے اور کانگریس پارٹی سمبیدھان بھی روزی رہی ہے اور رہے گی پردان منتری جی نے کئی اوجنایں چلائی پی ایم کسان ندھی اوجنا اور جو بکاس کا در ہے یہ در آج ہم آٹھ پانچویں نمبر پر تھے ہم عرث ویبستہ میں ادھی اگارویں نمبر پر تھے اور ہم دس بس میں پانچویں نمبر پر آگئے اور موڈی جی کا لکشہ ہے موڈی جی کا سنکلپ ہے آدھرنی پردان منتری موڈی جی نے گھوشنا کیا ہے کہ پانچ ورسوں میں سب دیئے تھے ارے سب بتا رہے ہیں آپ کو بتا دیا آپ کو بتا دیا ہے آپ کا وہی چرت رہا ہے ابھی ان کے ساتھ گھومیے نیتا جی کی آتما اوپر سے رو رہی ہوگی ارے نیتا جی کے نیتا جی کی آتما رو رہی ہوگی ایک یارویں اسٹھان پر تھا آج ارث ویبستہ پانچویں اسٹھان پر ہے اور موڈی جی کا سنکلپ ہے کہ پانچ ورسوں میں تیسرے اسٹھان پر پہنچائیں گے اکیلے اکیلے بھارت کا اکیلے بھارت کا جو یوگدان ہے اس دنیا کے وکاس در میں وہ پندرہ پرسیت پرسیت ہے یہ موڈی جی کی سرکار کی اپلبدی ہے آپ کے سرکار کی اپلبدی نہیں ہے اس کے علاوہ آج یہاں پرلا جوسی جی بیٹے ہیں رینیویول انرجی دیکھ رہے ہیں یہ رینیویول انرجی آنے والے سمیہ میں اس دیس میں اگر ارجا پر اور بجلی پکے لیے اگر آتم نرور ہونا ہوگا تو رینیویول انرجی پر ہی وہی ایک ماتر سروت ہے جس پر آپ کو آتم نرور ہونا ہوگا تھر ملک سے آپ کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں ابھی تدکال لانگ رن کے لیے وہ اوچت نہیں ہے اور جو پی ایم سرج گھر مفت بجلی یوجنا پردھان منتری جی نے چلائی ہے اس سے اس دیس کے بجلی کا اتپادن سولر پلیٹ کے مادھیم سے بڑھے گا اور جب بڑھے گا تو دیس بجلی کے چھتر میں آتم نرور ہوگا اور تھرمل پاور تھرمل سے آپ کی جو اس کے اوپر جو آپ کا اس کے اوپر جو آپ کا ڈیپینڈنس ہے وہ ڈیپینڈنس گھٹے گا اور آپ اپنے گھروں میں بجلی اتپادن کر کے بجلی کو آگے بڑھا سکتے ہیں پی ایم کسان سمبان ندی پردھان منتری مودی جی کا جو گریبوں کے پرتیس انکلپ ہیں اچھی ہزار کڑور لوگوں اچھی کڑور لوگوں کو تو مفتنا دے ہی رہے ہیں پی ایم کسان سمبان ندی بھی آج جو انہوں نے دیا ہے لگ بگ بیس ہجار کڑور روپے سے زیادہ انہوں نے کسانوں کو دیا ہے اور اس کارڈکال کی سروعات کے ساتھ اس کارڈکال کی سروعات کے ساتھ بھی پردھان منتری جی نے بیس ہجار کڑور روپے جاری کر کے لوگوں کو گھر تک لوگوں کو کسان پی ایم کسان سمبان ندی پہنچانے کا کام کیا ہے پہلا فیصلہ مودی جی کی سرکار نے کیا کہ تین کڑور لوگوں کو گھروں کا نرمان کرایا جائے گا یہ بہت بڑا نرنے ہے یہ سنکلپ سکتی کا پرتیک ہے اور مودی جی نے جو دیس کی جنتہ کو جو وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا کرنے کے پرتیک ان کا جو سنکلپ ہے اس سنکلپ کو دلشکچہ سکتی کو درساتا ہے اور اس لیے ہم راہ مہمہم راشپتی کے عویبھاسن کا سمرتھن کرتے ہیں اور کانگریس پارٹی کے کو سنبیدھان بیروڈی گھوشت کرتے ہیں ان کو یاد ہے ان کو یاد ہے انہی سو چواراسی میں انہی سو چواراسی میں جو یہاں دنگا ہوا تھا یہاں جو دنگا ہوا تھا دلی میں یہاں جو دلی میں دنگا ہوا تھا ہجاروں کی سنکھیا میں کانگریسیوں نے سڑک پر گھوم گھوم کے سکھوں کی حتیہ کرنے کا کام کیا تھا اور یہ اور یہ لوگ تنتر کی بات کرتے ہیں یہ سمبیدھان کی بات کرتے ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے بہت 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 تینکیو انڈر بل میمبر آرہمان سوانت آرہمان سوانت پلیس تیکلی فلور ہرے نیتا جی کیا اپنا ہوئے گی ہرے نیتا جی کیا اپنا ہوئے گی ہرے نیتا جی کیا اپنا ہوئے گی حضور اربل چیئرمن سر نیتا جی اپنا اپنا کمی نہیں ملی مہامین راشترپتی کے ابھی باشنٹ پر اپنی ویچار ویقت کرنے بھی لئے اپنے سمجھ دیا اس کے لئے بہت بہت دنیواد شروع میں یہ کہنا چاہتا ہوں لرلن جی سر ہم کیا کریں ہم بات کریں کی نہیں کریں لرلن جی ابھی سنیے لرلن جی آپ کا وقت پورا ہو گیا آپ کو در رہے بسروں کو در رہے بسروں کو در رہے آج مجھے ایک اچھی بات لگی مہتما گاندی جی کا ایک واقعہ ہے spiritualize the politics today i heard the speech of the opposition party leader which was spiritualizing the politics today and i really appreciate his speech today the way he spoke about the spiritualism of the politics but somehow it is the other way in the country right now اور آپ نے بھی اس پہ باشن میں کہا ہی ہے جب راشترپتی باپ مہودے کی مہا باشن پہ وچار وقت کرنے کڑے کھڑا ہوں تھوڑا سا انترمن میں سوچ رہا تھا کہ صحیح میں چلاؤ کیسے ہوا اور جو گراوٹ ہمارے پرچار میں آئی تھی وہ دیکھ کر بہت سنما ہوتا تھا دکھ ہوتا تھا خاص کر کے آدھرنی پردان منتری جی کے پد پر رہوے وقتی کی جب پچار پلگٹ ہوتے تھے تو برا لگتا تھا کہاں جا رہے ہم کہاں لے کے جا رہے اس دیش کو ہم وہ ہی تو پتا رہو اب آپ سن رہے سے لالن جی یہ انڈیا بنا نا ہمارا you were there sir honorable chairman sir when we formed the india he was there in the india he was one of the members of the india today speaking anyway just i want you to he was there present in the mumbai meetings also anyway that is that i want to really chuna ke dharmayaan jo kuch huwa ho bada bura laga hum ne pure desh mein ek nafarat pahidarni ki kooshis ki hum ne durvikaran karna chaha aur durvikaran dharm ke vishapar ho raata hum bhi hindu hai hum bhi gharv hai hindu bonne ka legin yeh matlab nahi ki hum dhusra ki gruna karay aur hum gruna paila kar diware khađi 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 khaa ka prayok ho raata woh itana gira khi bhot dard ho raata ki dhash jah aagye chalye to aagye chalye ke bhaja hum alag cheltye hai mein jab bhi sosta hong ki jaisi ki corruption ki bat hati tih are you really against corruption I asked the question to on your prime mister are you really against corruption the way you have formed the